مجھے تو آزادی مارچ پارلیمنٹ ہاؤس سے نظر نہیں آ رہا ہو سکتا ہے کہ آئندہ دو دنوں میں شاید بلکل بھی نظر نہ آئی پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنم اور سابق وزیر داکلہ سینیٹر رحمان ملک نے دعویٰ کر دیا کہتے ہیں ابتدا سے موقع تھا کہ دھرنے میں ساتھ نہیں دیں گے سینیٹر کی قائمہ کمیٹی برائے داکلہ کے چیئرمند احمان ملک نے دعویٰ کیا کہ اس طرح کے دھرنے اور احتجاج ہمیشہ سرپرائز کے ساتھ ختم ہوتے ہیں مورانا فضل احمان دھرنا مذہبی کارٹ پر شروع ہوا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اختتاء مذہبی کارٹ پر ہوتا ہے یا سیاسی کارٹ پر انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت دھرنا مذہبی کارٹ پر ختم کراتی ہے یا سیاسی کارٹ پر پاکستان فیپس پانٹی نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ مذہبی کارٹ کا استعمال نہ کیا جائے بحیثیت سیاسی جماعت ہم آزادی مارچ کے ساتھ ابتدا سے ہیں لیکن پانٹی نے ابتدا ہی میں یہ موقع اختیار کیا تھا کہ وہ کسی بھی دھرنے میں ساتھ نہیں دیکھی قبل عزین سلام آباد میں جاری دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں قائد دین نے یقین دلایا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو دھرنے میں تنہا نہیں چھوڑیں گے دریس نابل آول فکر زرداری بھی دھرنے میں شرکت کا اندیا دے چکے تھے مولانا فضل رحمان کا ایک طرف ہے اور دھاندی میں جو نے حکومت کو اکثر یہ سلائی ہے جب یہ سیاسی جماعتیں سب ہی کٹھی ہو جائے تو انہوں نے دھاندی کے باوجود جتنا ووٹ حاصل کیا ہے وہ ووٹ حکومت کو اختیار ہو جائے ملک صرف اسٹر بیشمنٹ کا نہیں ہے یہاں کب آئین بنے گا یہاں کب آئین بنے گا یہاں کب آئین بنے گا تو عوام کے ووٹ سے بنے گی عوام کی ووٹ سے بنے گی عوام کی ووٹ سے بنے گی